آخر کیوں دو مسلم یوکوں کو معافی مانگنے کے لیے آنا پڑا مندر جانتے ہیں ہماری دھارمک سیریز چمتکار ابھی بھی ہوتے ہیں کی پہلی کڑی میں آج کی یہ گھٹنا جنوری دو ہزار تیس میں کرناٹک کے منگلوروں میں گھٹی تھی کرناٹک کے منگلوروں میں سوامی کور گجہ کو لے کر اس تھانیوں کے مند میں اسی ماس تھا ہے لوگ انہیں بھگوان شیو کا اوتار مانتے ہیں پچھلے دنوں کور گجہ کے مندر میں کئی ابھدر گھٹنائے ہوئیں مندر کی دان پیٹی میں آپتی جنگ سامگری تک ڈال دی گئی ایسے گھرنیت واقعے کے باوجود پولیس کاروپیتوں کو ڈھوننے میں اسمرت تھی نیراث شدھالو لگاتار کور گجہ بھگوان سے ایسے ویدھرمیوں کو سجا دینے کے لیے پاتنہ کر رہے تھے کچھ دن پہلے بھگوان نے اپنے شدھالووں کی سنی اور ایسی استثیتی پیدا ہو گئی کہ ویدھرمی سویم مندر میں آ کر معافی مانگنے لگے یہاں بلکل واسطوی گھٹنا ہے اسی سال جنوری میں مندر کی دان پیٹی سے آپتی جنگ سامگری نکلی تھی جس کے بعد سے وہاں ہڑکم مچ گیا لیکن پانچ دن پہلے اچانک مسلم سمدائے کے دو لڑکے مندر میں آئے اور پجاری کے سامنے معافی کے لیے گرگڑانے لگے وہ دونوں گمبھیر تھے ان دونوں نے پجاری کو بتایا کہ اپنے ساتھی نواز کے ساتھ مل کر انہوں نے ہی کچھ دن پہلے مندر کی دان پیٹی میں آپتی جنگ سامگری ڈالی تھی نواز معافی مانگنے کے لیے جندہ نہیں تھا دان پیٹی میں آپتی جنگ سامگری ڈالنے کے بعد اسے ایک دن خون کی اُلٹیاں ہوئی اور پھر پینچس سے اس کے مل سے خون نکلا انت میں وہاں اپنے گھر کی دیواروں پر سر مارتے ہوئے مر گیا مرتے سمیہ اس نے انہیں بتایا کہ کور گرجہ ان سب پر ناراج ہیں اب صرف وہ دونوں یعنی عبدالرحیم اور عبدالتوفیق ہی جندہ ہیں لیکن وقت بیٹنے کے ساتھ رحیم کو بھی خون کی اُلٹیاں شروع ہو گئیں بلکل ویسے ہی جیسے نواز کو ہوئی تھی اس کے بعد دونوں اپنی جان جانے کے ڈر سے گھبرا کر کجاری کی شرن میں جا کر معافی مانگنے لگے بھگوان کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں نے اپنا اپراس یکار کیا اور چھما مانگی پولیس نے کہا کہ دونوں کو ہراست میں لے لیا گیا ہے دونوں ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس نے بھی کہا کہ یہ ایک رہسمائی کیس تھا آروپیتوں کے جرم قبولنے کے بعد سبو جھٹانے کی کوشش ہو رہی ہے حالانکہ کرتے کے پیچھے کا اُددیش صاف نہیں ہو پایا ہے جانچ چل رہی ہے ابھی تک کی جانچ میں آروپیتوں نے بتایا کہ انہوں نے تین جگہ ایسا کیا تھا ان لیکنی ہیں کہ اس پورے وشہ کے اوپر ٹویٹر پر چیرو بھٹے نام کے ایک یوجہ دے تھرڈ ڈالا تھا اس کے مطابق کور گجہ بھگوان کو لے کر لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں اپنے نیائے کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے پاس سے جلد سے جلد فیصلہ آتا ہے اور دوشی کو سو پر تیسر سزا ملتی ہے آپ کو بتا دیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب سوامی کور گجہ کی شرن میں اس طرح کوئی معافی مانگنے پہنچا ہو چار سال پہلے منوز پنڈیت نام کے ایک آدمی نے سوامی کور گجہ کو لے کر عبد ٹپڑی کی تھی لیکن بعد میں اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ گرپور کے وزدہی مٹھ میں معافی مانگنے چلا گیا منوز نے سکارا کہ اسے کور گجہ کی آستھا کے بارے میں نہیں پتا تھا ایسی ہی انیک گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں جو لوگوں کو بھگوان کی سطح پر وشواش دلاتی ہیں جائے شریرام